اسلام آباد کے پاس لاہور ایم ٹو موٹر وے کے اوپر ان کی ایک نوٹفیکشن آئی ہے سمارٹ ویلاز کے حوالے سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں پرائیس اسکلیشن آئی ہے نوٹفیکشن آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں انگلیزی میں لکھا ہوا ہے لیکن مطلب جو ہمارے بھائیوں کا آتا ہے وہ اس کو سمجھ پائیں گے جنہیں کہ تھوڑی سے دکت ہوگی میں ذرا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی لیے اس کو آپ کو اردو میں تھوڑا بہت ایکسپلین کروں گا سو بتایا یہ جا رہا ہے اس میں اگر میں پہلے پراغر پڑھوں اس میں سیکنڈ پراغر پڑھوں کہ دیو تو دی کرنٹ ایکنومک ریسیشن اور کنسٹرکشن انڈسٹری is also going through high inflation period as a rates of construction material اچھا آپ کہانی ہوئے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ مارکٹ میں انفلیشن ہے ریسیشن کا دور ہے تو جو ایکپنٹ جو میٹیریل وہ خرید رہے ہیں کنسٹرکشن کے لیے وہ مہنگا ہو رہا ہے آپ کو ذرا بیکگراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے پرائیس اسکلیشن کی وجہ کیا ہے یہ نوٹس ایشو کرنے کی پہلا پوائنٹ اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ نے اپنے سمارٹ ویلہ کی انسٹرولمنٹ پی کر دی ہیں اسی فیصد یا سو فیصد تک تو آپ پر یہ انفلیشن جو مطلب یہ پرائیس زیادہ چینج کر رہے ہیں ایک نیا پیمنٹ پلان ایشو کر رہے ہیں اس کا اثر آپ پہ نہیں آئے گا آپ لوگ جو پرانا پیمنٹ پلان تھا اسے کی مطابق اپنی بقایا پیمنٹ ڈیتے جائیں گے یہ اگر آپ نے اسی فیصد پی کی ہے اگر سو فیصد کی ہے تو آپ تو آرڈی پی کر چکے ہیں دوسری بات بیچ میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اسی فیصد سے سو فیصد تک پی کر چکا ہے وہ یہ آپشن بھی اویل کر سکتا ہے کہ دس اکتوبر تک اگر وہ اسی فیصد یا اسے تھوڑا سا اوپر اور لیکن سو کے نیچے ہیں اپنی بقایا پیمنٹ پوری کر کے اپنا ویلیس خود سلیٹ کر سکتا ہے اگر آپ نے سو فیصد نہیں پوری کی تو آپ دس طریق تک پوری کر کے اپنا ویلیس خود سلیٹ کریں اگر سوت پرسنٹ کر دی ہے تو آپ کے باس آپشن ہے دس طریق تک جا کے اپنا ویلیس خود سلیٹ کریں اب دوسرے آپشن پر آتے ہیں جو مین کنسرن ہے اس پوری نوٹس کا جو پوری نوٹس کے مطابق آپ کی بکنگ فرم پہ پیچھے ترمین کنڈیشن تو اس کے مطابق آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے تیس فیصد سے اناسی فیصد تک اپنی انسٹالمنٹس پہ کی ہیں سمارٹ ویلیس کی تو ان پر تو اس کا اثر آئے گا ان کو نیو ریٹس کے مطابق ایک ریوائز پیمنٹ پلان ایشو کیا جائے گا لیکن ان کو یہ فسلٹی دی جاری ہے کہ وہ دس اکتوبر تک اگر اپنی بقایا انسٹالمنٹس جو ابھی ڈیو ہیں وہ پی کر دیں تو ان کے اوپر جو بھی اگر لیٹ سرچارجز کوئی انکر ہوئی ہیں تو اس سے ان کو مافی دی جائے گی وہ ان کے ویو آف کر دی جائیں گے جو بھی آپ کے ابھی تک سرچارجز ہیں لیٹ پیمنٹس کی ویسے وہ آپ کو وی آف کر ہو سکتے ہیں اگر آپ دس اکتوبر تک اپنی انسٹالمنٹس پی کر دیں یہ ان لوگ کی بات ہو رہی ہے جو تیس فیصد سے اناسی فیصد تک ہیں لیکن ان پر ریٹ کے جو چینجز ہیں وہ آئیں گے اب اس سے آگے جاتے ہیں دی پالیسی فور ویلہز جو پیمنٹس ہیں بیٹوین ٹین ٹو ٹونینین پرسنٹ تو یہ لوگ کہنے ہیں ہمیں ایک اور نوٹس شاید جاری کریں گے تھوڑا سر بات بتائیں گے ان لوگ کے لیے جنہوں نے دس سے انتیس فیصد تک اپنی انسٹالمنٹس پی کی ہیں تو ان کے لیے کیا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا وہ یہ لوگ بعد میں شیئر کریں گے اچھا آپ کہانی یہ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے جو لوگ اپنے سمارٹ پرانے پیمنٹ پلان پرانے ریٹس کے مطابق سوچ سمجھ کے پرچیس کیے ہوئے تھے اگر ان کو یہ ریوائز ریٹس ایکسپٹیبل نہ ہو تو وہ اپنی ہنڈر پرسنٹ ایماؤنٹ ریفنڈ دے سکتے ہیں اس میں آپ یہ بات یاد رکھے ہیں کہ انہوں نے دکھا ہوئے کہ ایمیس پرسنگ چارجز کے علاوہ تو جو آپ کی ممبرشپ چارجز تھے بکنگ چارجز کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہوں گے لیکن جو آپ کے انسٹالمنٹس تھی جو راون پیمنٹ تھی وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی تو یہ آپ کے ساتھ نے ایک جو یہ نوٹس آیا تھا کپیٹل سمارٹ سیٹی کا وہ ذرا شیئر کرنا تھا تاکہ جن لوگوں نے سمارٹ ویلاز بھی انویسمنٹ کی ہے وہ ذرا اس سے آگاہ ہو جائیں کہ اس طرح کا ایک چینج آف پلان آئے گا آپ کے لیے کیونکہ انفلیشن ہے مارکٹ میں ریسیشن ہے تو جو کنسٹرکشن کا میٹریل ہے وہ ذرا مہنگا ہو رہا ہے اور یہ جب آپ نے بکنگ کی تھی تو اس وقت جو کلاوز نمیر ٹونی سکس تھی اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ آلیڈی سیٹی آپ کو پہلے بتا چکی تھی تو اس لیے آپ اس چیز کو مدیدہ رکھتے ہوئے اگر آپ جس بریکٹ میں فال کرتے ہیں جو ایکشن انہوں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے وہ آپ لیں باقی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو لاتے رہیں گے اور چینل کے سبسکرائی کرنے کے بعد بیل ایک لازم تبائیں فیس بک انسٹرگرام کو سبسکرائب کریں وہاں پہ اس طرح کی ویڈیوز ہم شائع کرتے جاتے ہیں نیکس ویڈیو ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ